گھر سے ویبستائیں صدھاریے گھر سے جیون صدھاریے اپنے گھر کو منگل جیسا پویتر بنانے کا پیاس کریے ایک گھنٹے کی پوجا پاٹ سے جیون میں منگل ہونے والا نہیں ہے ایک بات یاد رکھنا پوری زندگی کو پویتر بنانا پڑے گا بہو نے کہا کہ مہاراج ہم یدی اپنے گھر میں کچھ کرتے ہیں تو ہماری ساسو ہمارے ساسو لیں گے لیمٹ کراؤس ہو رہی ہے ہم سے کہا جاتا ہے فریڈم زیادہ مل گیا ہے شوطنترتہ زیادہ مل گئی ہے اے باتیں بولی جاتی ہیں مہاراج جب یہی باتیں ہماری ننن جب سسرال سے پیہر آتی ہے تو یہی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ بیٹا سسرال میں کیسے رہنا سسرال کی حکومت کیسے کرنا جہدہ ساس سے دبنا نہیں جھگنا نہیں جس باتوں کا بیروت کرتی ہے میری وہی باتیں وہ میری ننن کو سکھاتی ہے بہت پیڑا ہوتی ہے مہاراج بہت درد ہوتا ہے مہاراج یہ دھورے مادنڈ کیوں ہیں ہماری ماتاؤں کے بیچ میں میں جانتا ہوں ایک ایسی ساس کو وہ میرے درسن کرنے کو آئی میرے کہا امہ جی سکھی ہو سکھی تو ہوں مہاراج بس ایک دکھ ہے میرے کہ کیا دکھ ہے بولی جو بہو آئی ہے تو میرے کہ کیا ہو گیا اس کو ارے بولے کوئی تمیج نہیں ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا اس کو تو میرے کہ تُو سکھا دے ارے بولے مہاراج دیکھنے دہتے سادھی کی تھی جب تو بڑی سوشیل لگ رہی تھی آنٹھ مجھے تک سوکے نہیں اٹھتی ہے پورا گھر اٹھ جاتا ہے وہ سوٹی رہتی ہے بڑوں کو بڑا نہیں سمجھتی چھوٹوں کو چھوٹا نہیں سمجھتی بڑی بے رکھی سے بات کیا کرتی ہے بہو کی ہوں مہاراج جب سے یہ بہو آئی ہے میرے جیوان میں نرک ہو گیا من کا اور ماما جی بیٹیاں کیسے ہیں ارے بیٹیاں ارے کیا بتاؤں مہاراج کیا قسمت لے کر آئی ہوں میں کیا پھنے کمائے تھے کس جنم میں من کا کیوں کیا ہوا بولے ایسے کمر صاحب ملے ہیں ایسے کمر صاحب ملے ہیں من کا کیسے ملے ہیں ارے ہیرہ ہے ہیرہ من کا کیسا ہیرہ بولے بیٹی کو اٹھنے تک نہیں دیتا چائے بنا کے دے لیتا ہے اور جو بیٹی کہتی ہے وہی کرتا ہے کون سے جنم میں میں نے ایسے پھن لیا ہے بہو کو کہتی ہے کسوں کے سمیں پہ نہیں اٹھتی وہ دمان سے کہتی دمان ہیرہ ہے بیٹی کی جوان پہ بات نہیں آتی اور کمر صاحب پورا گھر بھیا کرتے پکچر دکھانے لے جاتے ہیں کھومانے لے جاتے ہیں باہر کھلانے لے جاتے ہیں تر گئی مہاراج بیٹیوں کی طرف سے تو میں دھیان رکھنا تو تر نہیں گئی تو مر گئی دھیان رکھنا یہ اسٹھیتی ہمارے گھروں کی بہو کے لئے اسی چیز پر پھاون دی اور بیٹی کے لئے اسی چیز کی سکچا یہ دہرے مابدند نہیں چلیں گے دھیان رکھیں نیویدن ہے میرا میں ساسر سے اور ساسروں سے نیویدن کر رہا ہوں دہرے مابدند مطلب رکھیے ایک جانتے ہو ایک مہلا مندیر آئی اممہ جی رستے میں ملی نموز تمہارا پڑا پڑا ان کا اممہ جی بڑی خوش دکھ رہی ہے بہت خوش ہوں مہاراج میں ان کا کیوں مہاراج کتنے بچے ہیں تمہارے چار بیٹیاں ہیں چار بیٹیاں سکھی ہیں سکھی تو کیوں نہیں رہیں گی جب میں نے ان کی سادھی کی چھنا تو مہاراج کیا بتاؤں تمہیں میرا بھی دیماغ ایسا چلا میں ان کا اپنی لڑکیوں کی سادھی وہاں کروں گی جس گھر میں ساس نہیں ہو اور ساس نہیں ہے تو حکومت اپنے ہاتھ میں اتنی من کا چاروں مل گئے اسے ہی تمہارے چاروں مل گئے رام لکشمن بھرستر سکھر بن سے ساس نہیں ہے اس گھر میں اتنا راج کرتی ہیں ہماری بیٹیاں جو کہو وہ ہوتا ہے تمہیں ان کا اممہ جی اور کوئی کمی جندگی میں مولی ایک کمی ہے من کا کیا مولی جو ہمارا لڑکا ہے نا من کا ہاں مولی پیتیس سال کا ہو گیا سمجھ گئے کیا ایسی باتیں آپ کو ڈائریکٹ سمجھ میں آتی ہیں مولی پیتیس سال کا ہو گیا مہراج تمہیں ان کا ہو گئی بھئی ارے مولی ایسا نہیں ابھی تک کمہ آرہ بیٹھا ہے سادھی نہیں ہو رہی اس کی بس ایک تکلیف ہے مولی بھوت آتے ہیں رشتے تو اتنے آ رہے لائن لگی ہے جو آتا ہے لڑکے کو دیکھتا ہے گھر جاتا ہے کہتا جواب دیں گے آج تک جواب ہی لوٹ کے نہیں آتا ہے ہم انتجاری کرتے کنڈلی بھی مل جاتی ہے لیکن سادھی نہیں ہو رہی ہے مہراج نہیں ہوگی بولی کیوں کوئی سنی کی دسہ لگی ہے کیا مہراج دسہ نہیں لگی دسہ بیٹھی ہے بولی مطلب کیا ہے مہراج تُو نے تینوں بیٹیوں کے لئے سنکلپ لیا تھا نا کہ جس گھر میں ساس نہ ہو وہاں دوں گی تو اور بیٹی والے بھی تو ہیں من کا جگ تک تُو رہے گی لڑکا کمارا رہے جا دیانو رکھنا اور جس دن تو دنیا سے چلی جائے گی اس دن لڑکے کے پیرے لگ جائیں گے دہری نیتیاں مت چلو میرے بھائی دیانو رکھنا دہری ماب دنڈ مت رکھے بیٹی کے لئے الگ پہ بہو کے لئے الگ پہ بہو بیٹی چار دن کو آتی ہے بی آئی پی ٹیکمنٹ ملتا ہے بہو چوبیس گھنٹے سات رہتی ہے دو یم درجہ ملا کرتا ہے کیا بات ہے کہ ایک ساس دس دس سال کی ہو گئی بہو سادھی ہوئے آج بھی اسے بہو ہی سمجھتے ہیں جانو رکھنا آج تک اسے بیٹی نہیں سمجھ پائے آج تک اسے بہو کا ہی درجہ دیا جاتا ہے آج تک وہ پرائیہ جیون ہی جیتی ہے مانیوار آپ کے گھر میں نہیں ہے میں آشیرباد پردان کرتا ہوں اچھا گھر ہو لیکن کہانی ان گھروں کی ہے جہاں بہویں پرتاڑیت کی جاتی ہیں دھیان رکھیں کوئی جروری نہیں ہے کہ بہو ہی ساس کو پرتاڑیت کرتی ہو ساس بھی کچھ کم نہیں ہے میرے بھائی دھیان رکھنا یہ بھی بہووں کو بہت اُلاحے نے دیا کرتی ہے بہویں تعلی تو بجا دو آج تمہارے پکش میں بول رہا ہوں دھیان رکھی کون گول آج کس نے صد بuddھی دے دی بہت بڑھی جائے ہو پنچم کالک بہت 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 کون بناتی ہے بہو بناتی ہے چلو نوکرانی ہوگی نردیس تو بہو دیتی ہے نا دیکھتی ہے نا بیمار ہو جاؤ تو بہو آکے پوچھتی ہے بیمار ہو جاؤ تو دبائی بھلے جھنجلہ کے دے گستے سے دے دے گی بہو ہی پڑو سندھ دینے والی نئی ہے دھیان رکھنا کچھ بھی کرے گی تکلیپ ہو دکھ ہو سنکٹھ ہو بہو ہی ساتھ میں آتی ہے بے من سے آئے یا من سے آئے ساتھ تو بہو ہی دیتی ہے نا صبح سے اٹھتی ہے تمہاری بیوستہ کرتی ہے کھانا بناتی ہے ایک بات دھیان دکھو آپ ایمانداری سے بتانا ایک سندھ کی صبح میں بیٹھے ہیں بہو زیادہ کام کرتی ہے یا بیٹی زیادہ کام کرتی ایمانداری سے بتانا بہو زیادہ کام کرتی ہے نا تو اس کے بعد بیٹی پیاری کیوں لگتی ہے بہو پیاری کیوں نہیں لگتی ہے وہ اس سے زیادہ کام کرتی ہے اس سے زیادہ خیال رکھتی ہے بہو جیون بھر ساتھ رہا دکھتی ہے ایک بات یاد رکھنا بھارتی سنسکتی میں کسی بھی بیٹی کو لکشمی نہیں کہا جاتا ہے بلکہ بہو کو لکشمی کہہ کر بلایا جاتا ہے کسی بیٹی کو کسی نے لکشمی کہا کنیا ولے کہہ دیا جائے لیکن لکشمی کا روپ نہیں دیا جاتا ہے لیکن دیپا ولی جب آتی ہے تو بیٹی کی نہیں ہاتھوں میں دیپ لیو ہوئے بہو سوہا دیا کرتی ہے دیپا ولی چلی جائے گی کچھ پیس بھی لے جائے گی کمر سا آئیں گے کھائیں گے مجھے لیں گے لاشت میں بول دیں گے مجھا نہیں آیا دھر تی رہ مر گئے کر کر کے ان نے دیا مجھا نہیں بہو تو گھر میں رہتی ہے نا بہو تو لکشمی ہے نا آج کسی بیٹی کی آردی کسی ماں نہیں اتاری ہوگی لیکن بہو جب گھر میں آتی ہے تو ساس کو دیپ لے کر اس کی آردی اتار نہ پڑتی ہے بہو منگل ہے بہو صبح بہو لکشمی کا روپ ہے بہو سرشوتی کا روپ ہے جب بہو گھر میں آتی ہے تمہارے منس کو ان سے بدان کرتی ہے اور جب انہیں سنسکارت کرتی ہے تو یہی بہو سرشوتی کا روپ ہو جایا کرتی ہے دھیان رکھئے اور یہی بہو لکشمی کا روپ ہو جاتی بہو کو لات مارنا یعنی لکشمی کو لات مارنا کی سمان پاپ ہوا کرتا ہے دھیان والا نہیں ملے گا ترس جاؤگی دھیان رکھ رہا نانی میں تو نان 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 لکھا ہے دادی میں تو دے 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 لکھا ہوا ہے جتنے بھی رسطے ہیں آج تمہارا چھوٹا بیٹا چاچا کہلارہ ہے بہو کی بجے سے آج تم سسر جی کہلارہ ہو تو بہو ساسو ماں کہلارہ ہو تو یہ رسطے تم نے نہیں اس بہو نے آکر تمہیں رسطے دیئے ہیں وہ تمہارے بنس کے انس کو یدی بڑھایا ہے تو بہو نے بڑھایا ہے کسی بیٹو نے تمہارے بنس کو آگے نہیں بہو جھان بکھا کدھلی بھی پوجہ کر لینا ایک گھنٹہ شریر اور آتما میں بھیت کروگی تو سم میں رشتی ہو جاؤگی بہو اور بیٹی میں بھیت کروگی تو مِتھیا رشتی ہو جاؤگی بہو بیٹی ہمیں بھیت کی ریکھا مت کھیجئے کتنا بھی پروچن سن لو کتنی بھی سماج سیوہ کر لو کتنا بھی دھرم کر لو اگر بہو سے نفرت کرتی ہو تو آپ کی پوجا پاٹ سب ایک پاکھنڈ ہے ایک دھونگ ہے کچھ نہیں ہونے والا اس سے کوئی کائک کلپ ہونے والا نہیں ہے یہ پوجائے تمہیں سورج نہیں بھیج سکتی ہے یہ پوجائے تمہیں موقش نہیں لے جا سکتی ہے کتنا بھی کر لینا سماج میں بڑی بڑی مالا پہننے سے کوئی مہان نہیں ہوا کرتا ہے ہرے ایک بات یاد رکھنا یہ سماج کی مالا ہے کوئی حقیقت کی نہیں ہوا کرتی ہے اسی پرست تو دھوکے باجی ہوا کرتی ہے آپ سے میں نویدن کرنا چاہتا ہوں سماج کے سممان میں کوئی ہی بنتے ہیں دنیا کی نجروں میں مہان بن جاؤ کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی ہے اپنے گھر کی نجروں میں اوپر اٹھنے کا پریاس کری مان مان تکلیف کیا ہو جاتی ہے بہو لینے تمہیں جاتی ہو سادھی نہیں ہوتی تو دست سرے ہاتھ پیر جوڑتی ہو کنڈلی ملاتی ہو میرے لڑکے کی سادھی کرا دو ایک کام کرنا یو سمیں کہوں گا سادھی یادی کرو کنڈلی منڈلی کا ایک الگ لفڑ چکر میں کئی کمار گھوم رہے میں آپ سے اتنا ہی نویدن کروں گا کئی اب کی بار کنڈلی ملاؤ تو اپنی مار کی کنڈلی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے میرے پاس اسے کتنا رہنا ہے سب سے زیادہ ساسو کے ساتھ گھڑو گھنٹے دو گھنٹے بات کرو گھنٹے 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 مہا بھارت کہاں سے شروع ہوتی ہے بہو سے اور ساسو سے کیا تکلیف ہو جاتی ہے بہو کے آنے پر ایک بار بتاؤ تکلیف یہ اتنی ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو اپنے انسار پالتی ہے اپنے انہوں سے پالتی ہے اپنے جیون کے دشا سے دشتی کون سے پال کے پڑا کرتی ہے بچہ ماں کے انسار پلتا ہے اسکول سے آتا ہے ممی میرا بیک کہاں ہے ممی میرے جیوتے کہاں ہے ممی میرے کپڑے کہاں ہے ممی میرا بچہ بچہ ایک بات یاد رکھنا ہر جگہ وہ ماں کو تلا سے گا تکلیف نہیں ہوتی وہاں بچہ سمجھتی ہو ہو بہو سے کیتی دو دن میں گھر میں ایڈجیس ہو جاؤ بکت لگتا ہے سمجھ لگتا ہے وہ کس سے بولے اپنی اچھی بات بری بات لے دے کہ اس پتی سے ہی بولنا پڑے گا اس کے سپورٹ میں کون ہے مانگ وہ کس کے بھروں سے آئی ہے ایک بہو یدی پتی سے سمجھ مانگ تی ہے ایک بہو اپنی بھاؤ نائے یدی پتی سے سیر کرتی ہے ساسوں کو دکھ نہیں ہو چاہیے میرے بھائی کیونکہ وہ پوری زندگی پتی کے بھرو سے ہی جینے کے لئے وہاں پر آئی ہے آپ شمی اتنا ہی نویدن کروں لیکن تیوید بہو پر مانی بھر تھوڑے سے جیون کو بدل یہ ہر بار کو پتی سے ہی کہے گی اور یہ اس کا حق ہے سمجھ نی کو تیار کیوں نہیں ہوتے ہو اس کی زندگی کا مجیس تی کون ہے پتی کے لئے ہی سادی کر کے آتی ہے مانی مان کی پیڑا یہ ہونے لگتی ہے کہ اب بیٹے پر بہو کا کبجہ ہونے لگا ہے درد کیول اتنا ہے کہ بیٹا ہاتھ سے گیا بیٹا کیا کرے بیچارہ اب شادی کے بعد بھی تمہارے ساتھ شاپنگ کرنے جائے کیا شادی کے بعد بھی تمہارے ساتھ پچھر دیکھنے کو جائے گا شادی کے بعد کبھی تو اس کو اپنی پرسنل لائف جی نے دو دھیان رکھی مانی ور لوگ کہتے ہیں کہ بہو میں پریشان ہے جہاں تک میرا انبھاؤ ہے بیٹے بہت پریشان ہیں یدی اپنی پتنی کی بات وہ ماں سے سیر کرتا ہے پتنی کا پکش تھوڑا سا ماں کے سامنے لیتا ہے تو ماں کہتی اچھا چار دن کی آئی جو رو کا بیچارہ کرے کیا سن سن یدی پتنی کا پکش لے لیا تو جو رو کا گناہ ہوتا ہے پتنی کی نہ سن تو پتنی کہتی ہے ابھی تک ماں کی چلوگے بڑے دب ہوگے تم بن کیا اسططی بن جاتی پہلے گھر میں آتا تھا دکان سے ہستا تھا مشکر آتا تھا خوش ہوتا تھا آتا ہے ادھر نیترا مو بنا ہے ادھر ماں کی تیوری چڑی کیسا نرک میں جیون بنا دیا ایک ماں کو یعنی کوئی بھے ہے تو کیول آسورک شا کا بھے ہوتا ہے آسورک شا کے بھے میں وہ اپنے شک کرتی ہے اپنے بچے پر اور اپنے بھوش کی سورک شا کے لیے بہو سے یتیا چار پرارم بھے کیوں ہیں آپ تو آپ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پر آیا تو نہیں میرے بھائی اور یدی تمہارا بیٹا پر آیا ہوا ہے اس کی جمہدار بھی تم ہی ہو بہو نہیں ہے جان بھا کھنا